آج جو ہے سنڈے کا دن ہے اور میں نے سو چابلوں کے ساتھ شیئر کریں کہ جب رمضان کی پیپریشن کے ساتھ جو ہے صفائی تو مست ہے تو کچن کی ساری صفائی کی ہے میں نے آج سنڈے کا دن ہے اور اس کے علاوہ بھی کپڑے وغیرہ سارے پھیلے ہوئے ہیں میں نے ابھی جو ہے مجھے ایک اوکیجن میں جانا تھا تو میں نے کیا کیا کہ علماری کو پوری نکال کے باہر پھیک دیا کبکہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ عجیب سی طبیعت ہوئی ہوتی ہے کوئی ایک چیز دھوننے کے چکر میں انسان ساری چیزیں بھار نکال کے پھیک دیتا ہے تو میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا ہے یہاں میں نے اپنا کیچن کو بھی پورا کلین کرنے کے لیے اس کے جالے وغیرہ ساف کی ہیں اس کے اوپر جو بھی سمان تھا وہ سب نکال کے میں نے پھیک دیا ہے کہ اب ان سب کو جو ہے ڈس بن میں ڈالوں یہاں پر میں نے نیم بھی سکنے رکھی تھی کہ اس کا ایک مجھے ہیک بنانا تھا لیکن مجھے ٹائم ہی نہیں مل سکا اور نیم تو سک گئی ہے اس کا پورڈر بنانا ہے اور یہ ساری چیز جو ہے میں نے ویسٹ جو نکالی ہے وہ میں نے کہا چلیں بوسی ٹکڑے والے کو دے دیں گے اور اوپر سے پورے جالے سلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب کی فاملی تو جی آج جو ہے سنڈے کا تین ہے اور آج کل جیسے کہ رمضان کی صفائی چاہل رہی ہے تو وہ سب میں نے نکالی بھی اب کو ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے رمضان کی صفائی ہوتی ہے اور یہ سارا گند پھیلاوا ہے یہ سب یہ وہ بوتلیں ہیں یہ چیز بوتلیں جو ہم لوگ اوپر پھیک دیتا ہے تو یہ میں نے وہ نکالی ہے کہ سب اسی ٹکڑے والے کو دینا ہے یہ کچھ بوتلیں ہیں ان سب کا میں نے شوپر بنا لیا وہاں ہے اور یہ میں نے نین جو ہے یہاں پر ڈرائیں ہونے کے لئے رکھے تھے کہ ان کا میں نے پورڈر بنانا ہے اور یہ دیکھیں میری پیچھے چیک کر رہی ہیں یہاں پر سارے چیزیں نکالی ہیں یہ اوپر پڑھینی تھی تو اب یہ میں نے سب نکالی ہیں کہ ان کو سب میں پھیک دوں گی کی کیونکہ رنزان کی سفائی چل لی ہے اور کلین کر لوں گے اپنا بلکو سے کچھن ہے تو میں آپ کو کچھن کا تھوڑ سا لوگ دکھا کیونکہ کیا کیا چیزیں میں نے نکالی ہے تو کچھن کے اوپر جو ہے نا بہت سارے چیزیں پڑھینی تھی جیسے کہ یہ دیکھیں نیچے چیک کریں یہ جوتے یہ میں سب یہ میں نے نیچے سے نکالا ہے اور اپنے کچھن کو جو ہے نا بلکو سے کلین کیا ہے تو اس طریقے سے جو ہے میں نے سب کچھ جو ہے اپنا پھیلا دیا ہے سنڈے کا کام جو ہے تو آپ لوگ سچے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے جو ہے نا کبھی کبھی اسی ہوتی ہے نیچے کہ بندہ چیزوں کو پھیلا دیتا ہے اور اس کو مرتا رہتا ہے سنڈے کے دن پر میں موسیلی یہ ہی کرتی ہوں اور ابھی مجھے سوچنا ہے کہ مجھے کھانے کے لیے بھی کیا پگانا ہے ہے اور کس طریقے سے جو ہے مجھے دوسری چیز ہے کر لیا تو آپ لوگ ساتھ ڈیلی ولوگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روز روز ڈیپس ڈھیکس کہاں سے لائے جائیں تو میں نے سوچا ڈیلی ولوگنگ کریں گے آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے کہ پورا دن کس طریقے سے میں گزارتی ہوں اور کیا کچھ کرتی ہوں روشنی کا تھوڑا ایشو کبھی کسیہ آ رہی ہے کبھی خراب آ رہی ہے تو تیرے میں کامنے ملا کرنا ملتا ہوں ہی کرتی ہوں کہ سنڈے والے دن جو ہے آج کل کر رہی ہوں کیونکہ رمضان کی صفائی چل رہی ہے اور پروپریشن چل رہی ہے تو میں نے سوچا آج جو ہے سنڈے کے دن اس دروازے کو اچھے سے گھس کے میں صاف کروں گی اور اس کے اوپر جو لگاوا ہے اس کو بھی ہم کلین کریں گے تو یہاں پر میں پانی بھر کے لے کر جاری تھی کچھن سے کہ چلو میں جو دروازہ ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے صاف کر لیتی ہوں اور یہاں پر میں نے چھوٹی سی بالٹی بھڑ لی ہے اور یہ میرا مین ڈور ہے اس کو میں کلین کرنے لگی ہوں اس کو اوپر بہتی زیادہ ڈرٹ ڈرس ہو گئی ہے اور بہتی زیادہ دھبے اور نشانات پڑے ہوئے تھے تو میں نے ایک سپنج لیا ہے اور ایک میں نے کلینر جو بنایا تھا اپنی کل کی ویڈیو میں تو اس کلینر وہ کلینر تھوڑا بج گیا تھا تو میں نے کہا اس کی ہیلپ سے جو ہے نا کچھن کو پورا اچھے طریقے سے میں کلین کروں گی تو یہ میں ایک سپنج لے لیا ہے سپنج کی ہیلپ سے جو ہے میں سارا جو پورا دروازہ ہے اس کو کلین کر لوں گی اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کتنا زبردست اور صاف سترہ جو ہے میرا دروازہ ہو گیا ہے تو سنڈے کے دن جو ہے کچھ نہ کچھ نئی کوئی ایسی چیز نکالتی ہوں جس سے جو ہے میں بیزی رہوں تو یہ دیکھیں کتنا شدید گندہ غلیص ہو رہا ہے یہ دروازہ تو میں اس کو پورا کلین کروں گی اور اس کو کلین کر کر جو ہے اس کو اچھے سے واش کر دوں گی اور اس کے اوپر جو ایک لگیوی تھی اس کو واش کروں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت ہی گندگی اور بہت ہی غلیص یہ ہو رہا ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے کلین کریں گے تو آج جو سنڈے کے دن ہے میں نے یہ والا کام نکالا وائے کہ اس کو دروازے کو بہت زبردست طریقے سے کلین کر کے جو ہے میں واش کروں گی دیکھیں کافی محل نکل رہا ہے سپنج کی حد سے بھی اور جو میں نے کلینر بنایا تھا اس کو یوز کر کے میں اس کو بالکل سے کلین کر رہی ہوں اور اس کو واش کرنے کے بعد یہ دیکھیں کافی اچھا اور صاف سترہ سا جو ہے نا یہ دروازہ ہو گیا ہے تو میں نے آگے سے دروازے کا ایک سائٹ صاف کیا ہے دوسرا سائٹ پیچھے کا بھی بیک پورا اچھے طریقے سے میں سپنج کی مطلب سے کلین کروں گی اور کلین کر کے اس کو پورا واش کروں گی مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس پہ زنگ ونگ نہ لگ جائے دھونے سے لیکن یہ ہے کہ پہلے میں سوچ رہی تھی کہ اس کو کلر کروا لیا جائے لیکن پھر ابھی پوسیبل نہیں تھا تو میں نے سوچ ہوں تاکہ یہ صاف سترہ سا ہو جائے گا ہر سنڈے والے دن میں ایک ایک چیز کر رہی ہوں تاکہ بڈن بھی نہ ہو اور گھر بھی کلین سا اور چمکدار سا لگے تو میں اس دروازے کو کلین کر رہی ہوں اس سنڈے اور یہ بہت ہی زبردست سا دیکھیں کلین اور صاف سترہ سا ہو گیا ہے اور یہاں پر جو ہے میرے دونوں بچے ایک بچہ گیم کھیل رہا اور ایک بچہ جو ہے وہ میچ دیکھ رہا ہے تو یہی پہ یہ لوگ یہ اپنا میچ دیکھ رہے ہیں اور ایک گیم کھیل رہا ہے تو یہ اس کی ہیلپ کے لیے یہاں پر اکثر آکے بیٹھ جاتا ہے اور بھائی کی ہیلپ بھی کرتا رہتا ہے اور میرے بیڑے بیٹے کو میچ کا بہت شاک ہے تو وہ میچ انجوائی کر رہا ہے تو یہاں پر فلا آ گئی ہے یہ میری چھوٹی بیٹی ہے تو فلا صاحبہ سے میں نے کہا کہ فلا جرح آپ جو ہے نا یہ گیٹ کی جو رکھ تھی نا اس کو واش کر دیں کہہ لیں گے لائے ممہ دے دیں میں واش کر دیتی ہوں اور ابھی یہ تو پورا کچن بھی میں نے پھلایا وہا ہے کچن پر جالے وغیرہ جو صاف کیے ہیں اور اوپر سے سارا سامان نکالا ہے ابھی یہ سب کچھ بھی صحیح کریں گے اور اسی کے ساتھ جو ہے آج میں سوچ رہی تھی کھانے میں کیا بنا ہوں تو کھانے میں جو ہے میں سوچ رہی ہوں کچھ لائٹ سا بنا لوں تو آلو انڈے کی بجیاں بنا لیتی ہوں تو جلدی بھی بن جائے گی اور روٹی بہار سے مانگوا لوں گی کیونکہ بھی کچن بہت ہی گندہ ہو رہا ہے تو یہ جو رگ ہے جو میں نے اوپر سے نکالی ہے یہ میں فلا کو دے دیتی ہوں اور فلا جو ہے ٹیر اللہ بہت ہی سمجھدار ہیں اور بہت ہی ہی ہیلپ فل رہتی ہیں میرے لیے ہر وقت میرے ساتھ کام ہوا غیرہ کرواتی ہیں تو مجھے کافی جو ہے ہیلپ ہو جاتی ہے تو ابھی جو ہے یہ بھی ہم دونوں نکال لیں گے یہ آیتیں لگی بھی ہیں کلازر بن ناس کی اور فلک کی تو ان کو بھی واش کریں گے اور جانی مازو کو بھی ساری واش کریں گے اور واش کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کے اوپر کوئی اچھا سا جو ہے ایتر لگا دیں گے تاکہ جو ہے اسمیل جو ہے بہت ہی پیار ساری سی آئے جانی مازو سے اور ان سب چیزوں سے تو بس یہی چھوٹے موٹے سے کام کر کے ہوتے ہیں ساری عورتیں کرتی ہیں اپنے گھر کو چمکدار اور خوبصورت بنانے کے لیے اور اچھا رہتا ہے رمضان سے پہلے کر ساری چیزوں کو کلین کریں اور اس کے بعد جو ہے عبادت کرنے میں بھی بہت مزا آتا ہے گھر اگر صاف سترہ ہونا تو انسان کو بہت ہی خوشی بھی ہوتی ہے گھر میں رہنے سے بھی اور مزا آتا ہے تو یہاں پر میری بیٹی سو رہی تھی آرام فر کر کے آپ ذرا یہ دھو دیں تو یہ میری بیٹی اچھے سے واش کر رہی ہے تو ماشاء اللہ سے میری بیٹییں بہت ہیلپ کرتی ہیں یہ کام میں اور اچھا رہتا ہے اگر بچے ہیلپ فل ہونا تو ماں کو کافی سکون رہتا ہے تو میں نے کہا فلا میں آپ کی ویڈیو بنا رہی ہوں تکہ رہی ہیں اچھا ماما تو یہ یہاں پر واش کر لیا ہے اور میں نے جو ہے ابھی دوپیر کے لیے آلونڈے کی بھوجیہ ریڈی کر لی ہے آج کا ولوگ بس اتنا ہی پھر انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ اور ولو شیئر کریں گے ولوگ پسند آئے تو اسے لائک اور کمنٹ کرنا مد بھولیے گا چینل پر فرسٹ ٹائم آئے تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے گا انشاءاللہ پھر بہت زبردست سی ویڈیوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹپس ٹرکس اور ہیک اللہ حافظ